فاطمہ جہنم سے بچانے والی جہنم کی آگ سے آزاد کرنے والی بی بی کا ایک لقاب اور ناموں میں سے نام ہے بطول بطول کسے کہتے ہیں بطول اسے کہتے ہیں جسے اللہ نے پاک اور پاکی ذرا کھا بس ایک تو چملے کہوں گا آپ کی ذہن دو کو تمہاری اللہ بطول دو بطول ایک مریم بھی بطول ہے اور ایک سیدہ بھی بطول ہے اور زمانہ غیبت میں بادشار تھا اس کو علماء کو اپنے پاس بکھانے کا بڑا شوق تھا سارے علماء کو کٹھا دیا اور کٹھا گھر بھی کہا کہ بتائیں مریم بطول افضل ہے یا فاطمہ بطول افضل ہے مریم افضل ہے یا زہرہ افضل ہے علماء نے کہا میں وقت دے ہم سوچ پر بتائیں گے آپ کو کہا آپ کو وقت دیا دوسرے دن دربار لگا دربار میں آئے اور کہا کہ آپ دلیل کے ساتھ بات کریں گے شاہدی کہتا ہے کہ دلیل کے بغیر میں بات سنتا نہیں ہوں کہا بتاؤ مریم بطول افضل ہے یا زہرہ بطول افضل ہے سارے قلباء کہنے لگے مریم افضل ہے کہا آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہا پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں مریم کے تاہر ہونے کی قوابی دی ہے اور اللہ نے کہا ہے اللہ نے کہا ہے یہ تاہر ہے پاک ہے جبکہ قرآن میں فاطمہ کے لیے نہیں کہا اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں پورا سورہ مریم کے نام پہ نازل کیا فاطمہ کے نام پہ نازل نہیں کیا یہ دو دلیلیں ہیں لہذا ان دو دلیلوں کے مطابق مریم افضل ہے فاطمہ افضل نہیں ہے اس پورے درمار میں سب خاموش میں بیٹھے مگر ایک ایسا مہت بھی بیٹھا تھا جو خاموش نے نہیں سکا کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے درماری ملناؤں اور درماری کے ٹکروں پر پلنے والا تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ افضل ہے یا مریم افضل ہے آجشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میں تمہیں بتاہتا ہوں مریم افضل نہیں ہے بطول افضل ہے کہاں کیسے کہاں ان کی افضلیت میں اتنا فرق ہے جیسے زمین اور آسمان کا فرق ہے کہاں دلیل دینا ہوگی اور پادشاہ نے دلوار کو نیام سے نکالا دلوار کو نیام سے نکال کے رکھا کہاں اگر دلیل نہیں دوگے تو تمہارے گردن اڑا لی جائے گی کہاں میں دلیل کے ساتھ بات کروں گا یہ کہتے ہیں کہ مریم کے لیے اللہ نے لفظ تاہر استعمال کیا ہے مریم کے لیے ایک دفع ہوا ہے اور حضرت زہرہ کے لیے اللہ نے دوڑا دفع استعمال کیا ہے اللہ نے زہرہ کے لیے دو دفعہ مریم کے لیے ایک دفعہ فاطمہ کے لیے دو دفعہ ہوا ہے اور کہاں دوسری تلیل کہاں مریم کے نام پہ ایک سوڑا ہے فاطمہ کے لیے اللہ نے دو سوڑے نازل فرمائے کہاں کون سے کہاں ایک سوڑا دہار جو فاطمہ کی شان میں ہے ایک سوڑے کوفر جو سیدہ کی شان میں ہے فاطمہ کی شان میں ہے سیدہ کی شان میں ہے کہاں اور ایک اکدم آگے بھی مٹتا ہے بادشاہ میں قریب بھی ہوتا ہے کچھ درباریوں نے روکنے کی کوشش کی تو بادشاہ نے کہا اسے روکو نہیں اسے اور آگے آلے دو دلیل دیتا ہے اور دلیل دے کے کہا کہ اگر ابھی بھی یقین نہیں ہوا میں تمہیں بتاتا ہوں انتظار کا اس وقت کا کہا کس وقت کا کہا ایک وقت آنے والا ہے فاطمہ کا بیٹا بھی آئے گا مریم کا بیٹا بھی آئے گا اگر فاطمہ کا بیٹا آگے پھرا ہو تو سمجھنا فاطمہ فضل ہے مریم کا بیٹا آگے ہو تو سمجھنا مریم فضل ہے ماشاءاللہ 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 تم بھی اس کا انتظار کرو ہم بھی اس کا انتظار کرتے ہیں وقت چل جائے گا فاطمہ فضل ہے یا مریم فضل ہے فاطمہ بطول ہے شوہر بھی ہے اولاد بھی ہے اور فاطمہ بطول ہے بیٹی بھی ہے زوجہ بھی ہے ماں بھی ہے مریم بطول ہے نشوہر رکھتی ہے تمہیں جو ہے فاطمہ تو بیٹی بھی ہے فاطمہ تو زوجہ بھی ہے اور فاطمہ ماں بھی ہے یہ سارے کمالات فاطمہ میں پائے جاتے ہیں اور یہ سارے کمالات مریم میں نہیں پائے جاتے ہیں اس لئے بطول کو بطول کہتے ہیں اس لئے زہرہ کو بطول کہتے ہیں فاطمہ بطول ہے سلامتا جائے محمد وآل محمد اللہ محمد سلامتا جائے محمد وآل محمد محمد